حضرت پیر میرہ علی شاہ رامت اللہ علیہ کا شمار اولیہ کرام میں ہوتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے اپنی حیات تیبہ میں بے شمار لوگوں کو آپ سے روحانی فیضہ سل ہوا گولڑا شریف میں آپ کا مزار مبارک آج بھی مرجع خلائے خاص و عام ہے آپ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر آج بھی ہزاروں لاکھوں عقیدت مند فیض و برکات کی دولت سمیرتے ہیں یہ اس زمانے کا قصہ ہے کہ جب برس اگیر پاکو ہند پر انگریز قابض حکمران تھے ایک انگریز افسر جو پہلے فوج میں رہ چکا تھا دیپٹی کمیشنر کے طور پر راول پنڈی کے دہاتی لاکھوں کے دورے کے سنسلے میں اس نے اپنا کیمپ گولڑا شریف کے نزدیک لگوایا اس نے خیال کیا کہ قبلہ پیر صاحب اس کو سلام کرنے کے لئے ضرور آئیں گے لیکن آپ نہیں گئے آخر کار اس انگریز دیپٹی کمیشنر نے آپ کے آستانے آلیا کہ بلکل ہی نزدیک کیمپ لگایا اور اقامت اختیار کی آپ کے چند عقیدت مندوں نے آپ کی شدمن میں گزارش کی کہ یہ مقامی افسر ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ آج اثر کے بعد جب سواری کی گھر سے تشریف لے جائیں تھوڑی دیر کے لئے وہاں رکھتا ڈیپٹی کمیشنر سب سے بھی ملتے جائیں حضرت پیر میر علیشاء رحمت علیہ علیہ نے اس دن سواری کے وقت کیمپ راستہ ہی چھوڑ دیا اور متبالد راستہ اختیار کیا آپ کے حاسدین نے اس موقع کو حاصل سے نہ جانے دیا اور موقع صحیح فیدہ اٹھاتے ہوئے انگریز ڈیپٹی کمیشنر کے کان اس انداز سے بھرے کہ اسے یقین ہو گیا کہ حضرت پیر صاحب واقعی انگریز کے مخالف ہیں چنانچہ اس وقت تو ڈیپٹی کمیشنر نے خموشی اختیار کی رکھی جب واپس راول پنڈی پہنچا تو وہاں سے پیر صاحب کی طرف ایک رکبار بھیجی کہ آپ پیر کے دن تین بجے میری کوٹھی پر آ کر مجھے ملیں آپ کو جب یہ ربکار ملی تو آپ نے اس کی پشت پر یہ لے کر واپس کر دی کہ ملنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ مجھے آپ کے ساتھ کوئی کام ہو سو مجھے تو آپ کے ساتھ کوئی کام نہیں اور دوسری وجہ یہ کہ آپ کو میرے ساتھ کوئی کام ہو اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کو میرے پاس یہاں آنا چاہیے اس لیے کہ ہمیشہ ضرورت مندوں کو ہی جانا پڑتا ہے ایک غیر ضرورت مند کو حاضری کا حکم دینا ندر سانی کا متاج ہے جب ڈپٹی کمیشنر کے پاس آپ کا یہ جواب پہنچا تو آپ نے قاضی سراجو دین بریسٹر کو مشروع کے لیے بولایا جو کہ اس زمانے میں سرکاری وکیل تھے قاضی سام نے ڈپٹی کمیشنر کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ آپ کیوں ایسے ایک شخص سے اجنا چاہتے ہیں جو دینوں جہاں پر لات مارے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا معافیہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ڈپٹی کمیشنر سمجھدار آدمی تھا اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاملے کو انعایہ کا مسئلہ نہ بنایا اور حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو اطلاع بھیجوائی کہ میں خود ملاقات کے لیے حاضری دوں گا چنانچہ چند یوم کے بعد وہ اپنی بیوی اور بیٹی کی حمرہ حاضری کے لیے آیا حضرت باوہ جی رحمت اللہ علیہ اور ملے غلاب خان نے دربار شریف سے تھوڑا آگے جا کر ان کا استقبال کیا تو انگریز ڈپٹی کمیشنر ان کو دیکھ کر کہنے لگا اگر ہم بادشاہ ہیں تو پیر صاحب بھی شہنشاہ ہیں اگر وہ ہمیں ملنے کے لیے نہیں آئے تو ہم ان سے ملنے کے لیے آگے ہیں ڈپٹی کمیشنر جب حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا آپ نے اس سے تو ہاتھ ملایا لیکن جب اس کی بیوی نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اس پر اس نے اپنے شاہر سے کہا کہ شاید میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں اس لیے پیر صاحب نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا ڈپٹی کمیشنر نے جب یہ بات حضرت صاحب کو بتائی تو آپ نے اس انگریز عورت کی قصر و نفسی و عائزی و انکساری سے متاثر ہوئے اور شاہر فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے بلکل مذہب اسلام میں غیر عورتوں سے ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے اس کی بیٹی کہنے لگی بے شک بائبل مقدس میں بھی یہی حکم ہے گفتگو کے دوران ڈپٹی کمیشنر نے آپ سے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی جنگیر ہے آپ نے فرمایا مشرق سے مغرب تک حضرت غوانس عظم کی جنگیر ہے جو ہمارے جدے امجد ہیں اور یہ سارا ملک ہمیں جنگیر میں ملا ہوا ہے اس کی بیٹی نے آپ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کیا چیز ہے ارشاد فرمایا اس پر میں اپنے مالک کا نام لیتا ہوں اس نے پوچھا آپ کے مالک آپ کو کیا تنخواہ دیتے ہیں آپ نے فرمایا میری تنخواہ آپ لوگوں کی طرح مقرر نہیں بلکہ یہ میرا مالک میری تمام ضرورت کے مطابق مجھے اتا کر دیتا ہے بے حد حساب اتا کرتا ہے لڑکی نے پھر پوچھا کہ کیا آپ اپنے خدا سے جو کچھ بھی مانگے وہ آپ کو دیتا ہے آپ نے فرمایا اگر وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہو تو اتا فرما دیتا ہے اور اگر اس میں ہمارا کوئی نقصان ہو تو پھر اتا نہیں فرماتا جیسے کوئی مسوم بچہ روٹی کو ہاتھ مارتا ہے لیکن ماں اس کو دودھ دیتی ہے کیونکہ بچے کا میدہ روٹی کو حضم نہیں کر سکتا ان دینوں شدید گرمی کا موسم تھا اور بارش کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا تھا انگریز لڑکی کہنے لے گی اگر یہ بات ہے تو پھر آپ اللہ تعالی سے بارش مانگے اس لئے آج کل بارش کا ہونہ ہمارے لئے بہتر مروم ہوتا ہے حضرت پیت سید میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اس لڑکی کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ ہم دعا کرتے ہیں اگر بارش فیدہ مند ہو تو ہو جائے گی پھر آپ نے وہاں پر موجود محاضرین کو مخاطب کر کے بارش کیلئے دعا کرائے اپنے خود بھی اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کمیشتر اس قدر متاثر ہوا کہ جاتے وقت کہنے لگا پیر صاحب آپ کے ہاتھ چائے پینے کے لئے کل پھر حاضر ہوں گا چنانچہ وہ اگلے دن پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے دعا کا طلبگار ہوا اس واقعہ کے کئی برسوں کے بعد ایک انگریز برطانیہ سے آ کر حضرت پیر سید میر علی شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض گی کہ میں علاقہ کھیور میں تیل اور پیٹرول کی تلاش کے لئے آیا فلانس صاحب نے جو اس علاقے میں ڈیپٹی کمیشنر تینار تھے بعد میں کمیشنر کے عودے سے ریٹائر ہوئے تھے برطانیہ میں مجھے کہا کہ تیل کی خومیں کھودنے سے پہلے حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کا دعا ضرور کرانا آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ کمیشنر میرے جاننے والا تھا اور پھر آپ نے دعا فرمائے